تاریخ نے اپنے آپ کو بہت جلد دہرا دیا بڑے مقابلے میں بھارت ایک بار پھر ناکام آسٹریلیا انڈر نائنٹین کرکٹ کا بھی عالمی چیمپئن بن گیا ساؤتھ آفریقہ میں جاری آئی سی سی انڈر نائنٹین کرکٹ ورلڈ کپ اپنے اختتام کو پہنچا فائنل میں آسٹریلیا کا مقابلہ بھارت سے تھا جو یک طرفہ ثابت ہوا آسٹریلیا نے پانچ مرتبہ کی عالمی چیمپئن بھارتی ٹیم کو ہرا کر چوتھی مرتبہ انڈر نائنٹین ورلڈ چیمپئن بننے کا عزاز حاصل کیا فائنل میں آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا بھارت کو ارلی بریک تھرو ملنے کے بعد دوسری اور تیسری وکٹ کی شراکت میں آسٹریلوی کھلاڑیوں نے بہتر بیٹنگ کی اوپنر ہیری ڈکسن 42 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے کپتان ہیو وائب گن نے 48 رنز بنائے ہرجا سنگھ نے اپنی ہاف سنچری مکمل کی آلیور پیک نے 46 رنز کی تیز ایننگ سے آسٹریلیا کا سکور مقررہ 50 آورز میں سات وکٹوں کے نقصان پر 253 تک پہنچا دیا انڈین بولرز میں سے راج لمبانی نے 38 رنز دے کر تین کھلاڑی آؤٹ کیے 254 رنز کے حصول میں انڈیا کو پہلا نقصان صرف تین رنز پر اٹھانا پڑا بھارتی بیٹرز وقفے وقفے سے آؤٹ ہوتی رہے موروگان عبی شیک نے مضاہمتی ایننگز میں پانچ چوکوں اور ایک چھکے کی بدولت 42 رنز بنائے انڈین ٹیم 44 میں اوور میں 174 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی مالی بیرڈمن کو شاندار کارکردگی پر پلیئر آف دا میچ قرار دیا گیا جبکہ ساؤتھ آفریقہ کے لیفٹ آن میڈیم فاس بولر کوینہ مفاقے پلیئر آف دی ٹورنمنٹ قرار پائے انہوں نے ورلڈ کپ کے دوران مجموعی طور پر 21 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا آسٹریلیا نے آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپیونشپ آئی سی سی منز ورلڈ کپ اور انڈر نائنٹین منز ورلڈ کپ جیت کر آئی سی سی کے تین بڑے ٹورنمنٹ میں اپنی کامیابی کا سکھا جما دیا